بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ایم کے ساتھ جانے کی بجائے پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ابھی مہر بخاری صاحبہ جو سینر انکر پرسن ہے ان کے پرائم میں چودری مونس علائی جو چودری پرویز علائی کے سابزادے ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ چودری پرویز علائی پی ٹی آئی کے ساتھ اس لیے گئے تھے کہ جنرل باجوہ کا انہیں حکم ملا تھا جنرل باجوہ نے ان سے کہا تھا کہ وہ جا کر پی ٹی آئی سے ملیں اور وہ پی ٹی آئی کے پنجاب میں وزیر اللہ بنیں اگرچہ جنرل باجوہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سیاست سے فوج نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلم ریق کا اجازم کو کیوں بھیجا گیا جبکہ مسلم ریق نون پیپرز پارٹی اور پوری پی ڈی ایم اس بات پر نشانے پر تھی اور اسٹیبشمنٹ اس بات پر نشانے پر تھی کہ دونوں نے مل کر عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے چودری مونس علائی نے اس سوالے سے کیا کہا مہر بخاری صاحب کو ذہر سنیے گا چودری مونس علائی صاحب نے کہا کہ یہ بڑی بری بات ہے کہ ایک بندہ جب ایک سیٹ پر موجود تھا اور جب وہ وہاں سے ہٹ گیا تو انہیں برے بھلا کہا جا رہا ہے کیونکہ اگر وہ برے ہوتے یعنی جنرل باجوہ برے ہوتے تو چودری پرویزلائی کو عمران خان صاحب کے پاس نہ بھیجتے یعنی پنجاب کے اندر چودری پرویزلائی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی یہ نہ بنتی اس کے ساتھ ساتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پنجاب کے اندر چودری پرویزلائی سمبلیاں توڑ دیں گے کیونکہ یہ فیضل حسن چوہان جو پاکستان تحریک انصاف کے سینر رہنمائے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ چودری پرویزلائی نے سمبلی پر دستخط کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے اسی پہ آج کی پرام میں بات چیت کریں گے اور پرام کے اگلے حصے میں اس بات کا جہزہ لیں گے آصف علی زرداری صاحب کی اس انٹریویو کا جنہوں نے کہا کہ وہ پنجاب کے اندر کی پی کے اندر وہ عدم اعتماد کی تحریکیں لا سکتے ہیں ان کے پاس نمبر پورے ہیں یہ نمبر پورے ہیں تو کیسے پورے ہیں پھر کی پی کے اسمبلی کی بات کریں گے مشتاہ غنی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وہاں پہ کی پی کے اندر پی ٹی آئی ڈیوائیڈ ہے یا وہاں تمام عراقین جو ہیں اسی پی ٹی آئی کے فیصلوں کے ساتھ ہیں پوراں کا آغاز کرتے ہیں مہر بخاری صاحبہ موجود ہیں سینئر رینکر پیرسن ہے اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں افتخار احمد صاحب سینئر صافی تذیعہ کار دونوں میمانوں سے پوچھیں گے کہ پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے آخر پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ اسمبلیاں توڑنے کا ہوگا تو کب ہوگا اور مسلمی قائد عظم اپنے طور پر کیا فیصلے کر پائے گی اسی بھی بات کریں گے بہت بہت شکریہ مہر بخاری صاحبہ پوراں میں وقت دینے کا کل آپ کا بڑا ایک اہم انٹریو سامنے آیا جس میں مونس علائی صاحب جو چودری پرویز علائی وزیر اللہ پنجاب کے سابزادے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جنرل باجبہ نے انہیں کہا تھا جس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلے گئے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ جو ساری جو اس وقت کھیل پنجاب میں کھیلا جا رہا تھا اس کے پیچھے جنرل باجبہ تھے لیکھئے بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اور سوپے اپنے لینے کا مجھے ابھی لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اہم سوال ابھی یہ ہے کہ ادارے کا جو اپنا بیان ہے اس کو کس طرح دیکھا جائے کہ ہم تو اے پولیٹکل ہو گئے تھے جو جنرل کمر جعوید باجبہ صاحب کہہ کر جائے مجھے نہیں لگتا ہے عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ عمران صاحب کی سیاست پہ اس بیان کا کوئی بھی اثر ہوگا ان کو سو خون ماف ہیں ان کا جو بوٹر ہے وہ اتنا پیشنٹ اور موبلائزد ہے کہ اس کو نہیں فرق پڑتا ہے ان باتوں سے ہم نے اور بھی بہت کچھ دیکھ لیا ہے آجیو لیگز کے اوپر اور کچھ بھی نہیں فرق پڑا تو مجھے اس انکشاف کا مونی صلی اللہ صاحب کے عمران صاحب کی سیاست پہ اثر ہوتا نہیں دیکھ رہا نہ ہی عمران صاحب کی جو کنڈکشنز ہیں جنرل کمر جعوید باجبہ کے رول کے حوالے سے ووٹ او نو کانفیڈنس کے دوران وہ بھی نہیں چینج ہوگا ان کا پوائنٹ او ویو وہی رہ گا کہ باجبہ صاحب نے یہ سارا کام فسیلیٹیٹ کیا تھا مگر مجھے یہ ضرور لگ رہا ہے کہ اب اس بڑی انٹرسنگ سیچویشن ہے جدر ہمیں سارا کچھ ریکیلکیلیٹ اور ریڈریس کرنا ہوگا کہ پھر سے چھے مہینے میں ہوا کیا ہے ہمیں یہ کہا گیا باپ کی طرف سے اور مکم پاکستان کی طرف سے کہ انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا ہے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا مگر آپ دیکھیں لوجکلی ایک بات ہے کہ جب کوئی تردید نہیں آئی مونہ صلی اللہ صاحب کی اس انکشاف کی تو نمبر ون اس کو سرچ تسلیم کر لیتے ہیں اور نمبر ٹو کہ اگر باجبہ صاحب اپنی خواہشات کا اظہار مسلمی کاف کے لیے کر رہے تھے تو ان کی خواہشات کا اظہار جو ہے وہ یا کوئی ڈائریکشن اینٹی ایم پاکستان یا باپ اور دیگو جماعتوں کے لیے نہیں گیا میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں مگر میں یہ میں بلکل انکار کروں گی اس بات سے کہ ایم پاکستان اور باپ نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا کہ جنابے والا حضور ہمیں اپنی منشاہ بتا دیجئے یا ہمیں ڈائریکشنز دے دیجئے ہمیں کیا کرنا ہے تو بلکل کیا ہوگا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے کون کتنا انقلابی ہے کون کتنے اشارے پر چلتا ہے یہ سب ہم سب کو پتا ہے باتیں تو بڑے اہم سوال اٹھ گئے ہیں اب یا تو ادارہ اس کی وضاحت کر دے نہ بھی کریں میں تو ضروری نہیں سمجھتی کہ ادارہ کو کرنی کہی ہے اس کی وضاحت اب سابق کی فوامی صاحب جنرل کامل جعبید باجہ صاحب کو کرنی کہی ہے کیونکہ اب وہ ریٹائیڈ ہیں ان کی وردی اتر گئی ہے وہ ایک سیٹیزن ہے ایک شہری ہے تو ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے کچھ تو کہنا چاہیے بکہ در صورت دیگر جو سوال اس لئے وہ بڑے خطرنات ہیں بہر بخائی صاحب جیسے کہ خاص طور پر پنجاب میں کہنا ہم بات کریں تو اہم جو مسلمی قائد عظم تھی اس نے جب ڈسین کیا پھر کہا گیا جنرل مزمل جو چیئرمن بابڑا تھے وہ پیغام لے کر آئے پھر نئی باتیں سامنے آنا شروع ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجہ بھی دباؤ بڑھا رہے تھے ایک طرف وفاقی حکومت کی اوپر ایک طرف پنجاب حکومت مچا رہے تھے کہ مسلمی قائد نواز یا پیپلز پارٹی یہاں دباؤ میں آ جائے دیکھیں مجھے ابھی لگتا ہے کہ دیوائیڈن رول کی پالسی چل رہی تھی دوسروں کو اتشا کیا گیا تھا ہمیں تب کہ کچھ سینئر لوگوں نے بھی آف تریکرڈ بھی بتایا تھا بہتی چیزیں ہم ریپورٹ نہیں کر پارے تھے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی پی جن سے نکل تو گئی ہے مگر اب آپ ساری اوپوزیشن جو ہے مکھی کی طرح مپہد ہو جائیں کیونکہ اگر آپ نہ ہوئے تو آگے جو توفان آنے والا ہے اس میں آپ سب کہ سب بھیجائیں گے نکل جائیں گے بالکل تو آپ کو کچھا ہونا پڑے گا اور ایک بوٹ آو نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ کو پارے کرنے ہوگا خان سام کو تو یہ بٹھایا گیا ان کو بھیجا گیا واپس پیپلز پارٹی کو نون بیگ کے پاس گائی وڈ میں اہم بیٹھا کوئی معاملات ادھر حتمی شکل انہوں نے اختیار کی اس کے بعد مجھے اب یہ لگ رہا ہے ان ریکٹروسپیکٹ اور اہم انکشاف کے بعد کہ دیوائیڈنڈ دول کی پالیسی کی کے بعد پر سب کو کٹھا کر دیا نمبر پورے ہو گئے اور آپ کو لگا انہا اس چینج ہو رہا ہے نئی حکومت آ رہی ہے تو آپ نے یہ بھی کچھا ہوگا کہ اتنی فاصلے بڑھ چکے ہیں عمران خان کے ساتھ یا نفرت ایتی ساتھ گہری ہو گئی ہیں درارے اتنی پڑھ چکی ہیں کہ ایک بندہ تو اپنا ادھر بھی ہونا چاہیے تو آپ نے پر ساتھی کو ادھر بھیج دیا دیکھیں نا یہ سارے یہ سارے وہ سوال ہیں اور یہ سارے وہ تجدیے ہیں جو اب ہوں گے کیونکہ کوئی تجدیگ کوئی تردید نہیں سامنے آ رہی تو جو اتنا اہم انکشاف جب ہے سامنے تو اب یہی سمجھا جائے گا کہ دیکھیں ابھی اپنے الودائی تقریب میں بھی جو بیان دیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تقریبی دوہزار اکیس میں ہم سیاست سے اب دور ہو جائیں گے تو آپ نے دب بھی جاتے سیاستی جماعتوں کو گیکٹ لائٹ کر دیا ان کے اوپر سارا ازان ڈال دیا آدھا سچ بول دیا اور جو وہ بھی جو آدھا سچ ہے وہ اب مکمل جھوٹ دکھائی دے رہے کیونکہ ایک اتحادی کہہ رہے جناب آپ کی خواہشات پہ ہی تو ہم پی ٹی آئی کے پاس آئے تھے وہ تو بڑی محبت کرتے تھے بڑے خیر پا تھے عمران خان صاحب کے انہی نے تو ہمیں بھیجا تھا پی ٹی آئی کے پاس اس نے مشکل کرین بست میں تو ہم اتر بھی نفیر ہو دیئے تو جناب اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھا سچ بولیں سچ تو پورا بھی پورا بولنا پڑے گا اور اب جو ایک نیا صورتحال تو سامنے آج ہی ہے اس کے اوپر تو میں honestly نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ جو باتیں ہم سب جانتے بھی تھے اب ان کی تذبیق ہو رہی ہے ہم سب کو پتا تھا کہ اے پولٹیکل نہیں رہی سیمیش میں ہم سب کو پتا تھا کس سے کیا مہینے میں اور ایک سال میں تیسے کب حالات بگڑنے شروعے کب اس کے بعد فیصلہ کون مرلا آ گیا کب غلط کسی اشورنسز دی گئی عمران خان کو صحافیوں اور کام کچھ اور ہو رہا تھا کون کس کو کب مل رہا تھا we've known all مگر یہ یہ انکشاف ابھی کیسے وقت میں آیا ہے جدر آپ کو آپ کے پاس کچھ ہاتھ میں آ گیا ہے to actually raise these questions on the record برکہ ٹھیک ہے میں واپس ہوں تو آپ کی طرف افتحار ہے میں سب آپ کی طرف آتا ہوں یہ بتائیے گا کہ بونسلائی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جنب باجوہ نے ہمیں بھیجا تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس عمران خان صاحب کے پاس جبکہ جنب باجوہ کہا چکے کہ ہمارا سیاست سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا ایک تو اس پہ تفسرہ کیجئے گا دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب مسلم لی قائدعظم از خود فیصلہ کر لے گی کیونکہ ماضی کی تاریخ کوئی اس قسم کی ایک گوائی دیتی نہیں ہے دیکھیں یہاں تھا کہ موننس کا بیان ہے اس بیان نے پاکستان کی موجودہ سیاست کے اندر اتنا بڑا تلازم پیدا کیا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے یہ بیان بہت چی نئی کہانیاں جنم دے گا اور اس بیان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس بیان کو اس موقع پہ کیوں دیا دیا یہ بیان ہے یہ بیان ہے موننس بیان ہے وہ اپنے کار غلط نہیں کھیر سکتا اب یہ بات کہہ کے کہ باجوہ نے ان کو کہا کہ عمران کی طرف جاؤ اس عمران کی طرف جو باجوہ کو آج برا کہتا ہے جس کے سارے ٹرولے کے ٹرولے باجوہ کو گالی دیتے رہتے ہیں باجوہ کے خلاف دنیا میں پوری کمپینڈ جی گئی آج تک پاکستان کے کسی چیف آف آرمین سٹاف کے خلاف دنیا میں اس قسم کے لفظوں کے ساتھ کمپینڈ نہیں ہوئی تھی جو ہوئی اب وہ کرنے والے کون تھے اپنا عمران صاحب کے چانے والے ان کے دور آج اس نے عمران کو یہ کہا ہے اب یہ عمران کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے عمران کے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اسی روش پہ چل رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ مونس کا یہ بیان کیوں ہے کیسے ہے اور اس کے پیچھے مونس کی نئی شیاسی سٹیڈی یہ کیا ہے مہر بخائی صاحبہ اگر ہم موجودہ صورتحال کو سامنے رکھیں پنجاب کی صورتحال بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ مسلمی قادی آزم کسی اشارے کے بغیر کبھی کوئی بڑا فیصلہ کرتی نہیں رہی ہے لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جب فیصلہ کر رہے ہیں جس پہ چودری پرویزہ صاحب یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کو مانیں گے پنجاب اسمبلی تعلیل کرنے کے والے سے جب یہ میں کہیں گے ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے لیکن کیا اتنا آسان ہوگا چودری پرویزہ یہ سب کچھ لپیٹ دینا دیکھیں وہ چاہت ہو رہے ہیں کہ تھوڑا سا تاخیز سے کام ہو جائے کہ ان کے جو سرکیاتی کام ہیں وہ بھی ذرا کیک آف ہو جائیں سیٹ ایجسمنٹ کی جو گفتگو نکلی بھی ہے وہ بھی کسی مندیت چڑھ جائے کسی کروٹ بیٹھ جائے کچھ کلیاریٹی آ جائے ایسا وقت بھی ہو متعین جس کے اوپر جو یہ اعداف حاصل کرنا چاہے ہیں وہ کر بھی سکے اتنا دباؤ آ دی جائے مگر میں وقت والی آرگیمنٹ سے نہیں اجری کرتی لیکن مجھے لگتا ہے جب تحلیل ہوں گی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا پریشر ہوگا کہ آپ اس طرح سسن چلا نہیں سکیں گے بیٹھنا پڑے گا حکومت کو بی بیم کی جماعتوں کو اس کو سنجیب کی سے لینا پڑے گا مگر مجھے اس بات پر کوئی شکس نہیں ہے کہ جب کہا جائے گا وہ تحلیل کر دیں گے اتنا ہی آسان ہوگا کیونکہ آم دے ریکرڈ وہ آگئے ہیں میں نے آم دے ریکرڈ بھی اس سے جسی باتیں کی ہیں جو انٹریکشنز ہوئی ہیں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ کریں گے یہ کام اور اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھتی ہے کہ یہاں بھی جو سگنلنگ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ بھئی آپ کریں جو آپ کو صحیح لگ رہے دیکھیں ابھی بہت early in the stage ہے ایک نئی command آ چکی ہے وہ فوری طور پہ اپنے آپ کو نہیں ہل جائیں گے انہوں نے اپنا گھر بھی address کرنا ہے اپنے گھر کی درستگی کرنی ہے نئی ٹیم بنانی ہے نئے چیف وانی ساپ نے تو ان کے اپنے بھی ابھی بڑے pressing priorities اور matters ہیں مندر ایک ایسی صورتحال میں جہاں ابھی عمران خان صاحب دو اور ڈائے situation بنا دیتے ہیں تو نا چاہتے ہوئے ان کو بھی اس ماملے میں اب آج نہیں تو کھل کہیں نہ کھیں تو اپنا قدار ادا کرنا پڑے گا حتیٰ کہ ان کو ساتھ بٹھانے میں ہی چاہیے تو مجھے اس کے اوپر شک نہیں ہے میری ابھی تک جو take away ہے کہ کر دیں گے تحلیل اگر عمران خان صاحب میں ہیں لیکن جو عمران خان صاحب نے آج موقف اپنایا جس میں تھوڑا سی لچک ہمیں نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب بات چیت کرنے کو تیار ہیں صرف اس شرط پر کہ الیکشن کی تاریخ انہیں دے دی جائے یہ deadlock بھی پھر دوبارہ سے establishment کی طرف لے جا سکتا ہے سیاسی جماعتوں کو دیکھیں عمران خان صاحب نے اسی لیے فوری طور کا تحلیل نہیں کیا کرنے کو تو آج جو کل بھی کر سکتے مانگر انہوں نے اسی بھی نہیں کیا اور اپنے آپ کو دو تین ہفتے مزید دنیا ہے ابھی end of december تک یہ ہفتنی فیصلہ لے لیں گے اس کے اوپر کیونکہ اپنا آپ کو کوئی سپیس و گنجائش ہی مہیا کرنا چاہ رہے ہیں جدر کوئی ان سے انگیج کرے ان سے راپتہ کرے وہ چارے کے انگیجمنٹ ہو وہ یہ راپتہ دے رہے ہیں وہ یہ سپیس دے رہے ہیں اب اس سپیس کو اگر نہ ویل کرے پی بی ایم کی جماعتیں تو یہ ان کی پھر اپنا فیصلہ ہے اس کا پھر جو بھی ریکٹر کرشنز اور نتائج ہوں گے اس کو بھی وہ خود ہی فیس کریں گے اس کی اونرشپ لیں گے کیونکہ وہ اچھے تو انہیں نہیں والے جتنی اور مزید political uncertainty ہوگی اتنا مزید ہم دیکھیں گے کہ حالات قراب ہوں گے تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح یہ سپیس دے بھی ہے اور یہ بائی دی یہ اتنا بڑا یہ کوئی نئی خبر بھی نہیں ہے تو دے ون سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشنز کی دیٹ دے دو بیٹ جاتے ہیں الیکشنز کی دیٹ دے دو بیٹ جاتے ہیں بار بار وہ یہی کہہ رہے ہیں مگر نون سٹارٹر اس لیے رائے کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ الیکشنز کی دیٹ ہم کیسے دے رہے ہیں بیٹ کے باتے ہونی ہیں چیزوں پر تو بھئی وہی والی ہے چمیٹو چماتو پٹیٹو پٹاٹو ماظرس کے ساتھ جس نے بیٹ کے حل کرنا ہوتا ہے وہ نہیں حل کرنا چاہتا تو اینڈ میں پھر ڈنڈے کی زور پہ ہی بیٹھتا ہے اور حلات اس نہج پہ آگئے ہیں جہاں پھر اب ڈنڈے کی زور پہ ہی بیٹھیں گے اور ماظرس کے ساتھ بانس اگین کیا عزت رہ جاتی ہے پھر اگر اپنے معاملات خود نہیں سیاستدان حل کراتے تو کیا فائدہ ہے پھر اشتماعی دانش آپ پارلیمان ہیں آپ پارلیمنٹ ایجنز ہیں اس ملکی آپ اکٹھے بیٹھ کے سیاسی حل اپنے ایشوز کا نہیں نکال سکتے آئے روز عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اپنے سیاسی ایشوز کے لیے اینڈ میں اگر آپ سے سیاسی حل بھی نکالنا ہے اس ایشو کا تو وہ بھی اگر دنڈے کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے تو پھر افتخار احمد صاحب بعض تذیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ مونس علائی صاحب یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ہم ادارے کے ساتھ ہیں جنب باجبات چلے گئے وہ عربی چیف تھے اس وقت جو انہوں نے کہا ہم نے اس پر عمل درامت کیا گویا وہ یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم ادارے کے ساتھ جو پی ٹی ای کا رویہ ہے اس کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہیں یہ تو انٹرسنگ بات ہے نا پی ٹی ای کے رویہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں پی ٹی ای کے ساتھ پنجاب کے اندر حکومت میں شامل ہیں کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ میں بیس دسمبر کو صیفہ دے دوں گا کچھ ٹیالی ویژوں پر خبریں چل رہی ہیں کہ جی چوردی پرویہ داری صاحب نے سمری پر سائن بھی کر دی ہیں اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ یہ بات تو اب مجھے بتائیں آپ جیسے یا مجھے جیسے جو بورے لوگ ہیں وہ کیا سمجھیں گی یا کیا ہو رہے ہیں آپ ہو گئے بورے میں تو نہیں مانتا اچھا اچھا رو ٹھیک ہے میں ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک اور معاملہ خراب ہونے والا ہے جو مجھے محسوس ہویا آج جو نائنٹی شرائق آجیلزم کے اوپر سرکاری سطح پر سارا انتظام تھا جس میں ایک پارٹی کے رہنوائے نے خطاب کیا اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ سات فیصد ملک میں الیکشن ہو جائے گا اگر یہ سمجھیں ٹوپتی ہیں تو پھر توڑ دیں نا پھر لوگوں کو یہ عمر بتائیں کہ کتنے فیصد پہ ہوگا کتنے ووڈوں پہ ہوگا کتنے لوگ پارٹیشپیٹ کریں گے اس کا جغرافی عمر بتائیں اناؤنس کر دیں پھر دیکھنے کیا ہوتا ہے تاکہ یہ جو غیر یقینی صورتحال اس سے تو نکل جائنا یہ غیر یقینی صورتحال ایک وقت ایسا آ جاتا ہے مریض کے اوپر کہ اس کے جو گھر والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی پیدا کر اب پاکستان کی اتصادیات پہ وہ صورتحال ہے کہ اس کے لئے دعا ہی دو ہے کہ اس پہ آسانی پیدا ہو آسانی تب پیدا ہوگی جب ہم اس غیر یقینی محول سے باہر نکلیں گے جو پیدا کر دیا گیا یہ غیر یقینی محول اگر زیادہ عرصہ چلے گا تو ہم کلیپس کر جائیں گے اس پہ بھی تو اور کریں نا صرف یہ نہیں کہ آپ کو اقتدار ملتا یا نہیں ملتا مجھے کسی کے اقتدار سے کوئی تعلق نہیں مجھے تعلق یہ ہے کہ جو گنگم میری ہے اس کا جو انہوں نے ریٹ پکڑ رہا کیا کیا اس ریٹ پہ میں گنگم بیچنے کی پوزیشن میں ہوں گا جو میری فرسلیں ہیں اس کی جو کھادیں ہیں جو مہنگی ہو رہی ہیں کیا ان دونوں فریقین اور تینوں پارٹیوں کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے کہ مجھے کہا کہ شکریں کہ افتخار صاحب یہ سوڑو بے کی بڑی ہے میں آگے نوے کی کروں گا پی جی آئی کیا جی میں پٹھاسی کی کروں گا یہ ڈیبیٹ ہے انہیں اس ملک میں اور باقی نئی بات میرے ینگ پارٹیشن ہے مونہ صلائے اس نے کر دی ہے آپ کو آپ کو آئیڈیا آپ کو بچے 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 بلکہ ٹھیک افتخار احمد صاحب بہت بہت شکریہ مہر بخاری صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ پورام میں وقت دینے کا ایک بریک کا وقت ہوئے بریک سے واپس آتے ہیں پورام ایک بار پھر خوش آمدی تمہارے ساتھ موجود ہیں سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی جناب مشتاق غنی صاحب مشتاق غنی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پورام میں وقت دینے کا مشتاق غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ کی بڑی اہم ملقات ہوئی عمران خان صاحب سے سابق وزیراعظم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے پی کے اسمبلی کے حوالے سے کیا لیٹس تسین کیا گیا دیکھیں آج کچھ ہمارے سینر لوگوں کی ملقات ہوئی تھی لیکن اصل ملقات کل ہے خان صاحب شاورت اسیف لارے ہیں اور ہماری پارلیمنٹری پارکی کے ساتھ ہم ہاؤس میں ملقات کریں گے انشاءاللہ اور پھر وہاں پہ سارے معاملات ڈسکس ہوں گے جو بھی وہ ڈیٹ دیتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں اگر وہ ریزگنیشن کا کہتے ہیں تو ریزگنیشن بھی ہم سب کے تیار ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ چیف پرسٹر ایڈوائیز بیجیے تو گورنر تو یہ سب سے آسان ہے ہمارے سوپے میں بیکاز وی آ نائٹی فائی ان اسمبلی پی ٹی آئی جو ہے اور باقی تو پہندالی سلوگ انڈروٹل ساری پارٹیوں کے پی ڈی آئیم کے لوگ بلا دی تو ہمارے سوپے میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیس آفشن جو ہے وہ ڈیزولوشن کی ہے اور وہ کسی وقت بھی ہم کر سکتے ہیں صرف خان صاحب نے ایک اشارہ دینا ہے مشتاق علی صاحب کچھ خبریں اس قسم کی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس لیے جانا پڑ رہا ہے کہ آپ کے کچھ شراکین ناراض ہیں وہ شاید استیفہ نہ دیں یا آپ کی کسی فیصلے کو نہ مانیں یہ خبریں درست ہیں دیکھیں ہمارے دو ایک میمبر ہیں یا میکسیمم سین ویسے دو ہی ہیں وہ تو پہلے ہی ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں ایک اس میں چلے گے این پی میں اور ایک تو بھی گے نہیں ہے لیکن وہ تو یہ تین دو کو تو ہم اپنے اس میں کاؤنٹی نہیں کر رہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اتنی واسٹ میجارٹی ہے کہ دو تین چار سے ہمیں فرق بھی کوئی نہیں پڑتا اور ایسا اب یہ بالکل یہ ایک پروپیگنڈا مہم چال رہی ہے جیسے یہ اس وقت امپورٹڈ حکمران ہر بات کا پتہنگر بناتے ہیں اور بات ہوتی نہیں ہے اور کسی دور کئی سکاہ لے جاتے ہیں تو ہمارے سبح میں ایسا کوئی ابھی تک کیونکہ سپیکر کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈائریکڈ انٹریکشن ہوتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی فارور بلاک نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مشتاق غنی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ سن لیں آصف لے زرداری صاحب کو ایک انٹرویو جو انہوں نے آصفا شراجی صاحب کو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ کی پی کے قدر بھی ہمارے پاس تعداد پوری ہے ہم عدم اعتماد کی تحریک لاسکتے ہیں سنیئے گا زرداری صاحب کیا کہہ رہے تھے مشتاق غنی صاحب یہ زرداری صاحب کو اتنا اعتماد کیوں ہے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نشستیں ہیں عدم اعتماد لانے کے لیے کی پی کے اندر ایک خسیانی بلی کھنبہ نوچے ان کی اپنی تو پیپلز پارٹی کے تین سیٹے ہیں ہماری سمبلی میں یا میکسیمم چار ہوں تین چار ٹوٹل اور یہ کہتے ہیں عدم اعتماد لے کے آئیں گے یہ میرا خیال میں ان کے ذہن میں وہ یہ جو سندھ ہاؤس میں پہلے لوٹا کریسی ہوئی تھی امین ایس کی منڈی لگائی تھی اور انہوں کروڑوں روپے دیئے تھے اب یہ کروڑوں روپے لے کے بھی کیپی میں آئیں تو ان کو بوکی کھانی پڑے گی ان کے پاس کوئی نہ مطلبہ نمبر ہے نہ یہ کیپی میں آئیں ہیں نہ انہوں نے کوئی بات کی ہے صرف ایک نیوز آئیٹم بنانے کے لیے انہوں نے یہ چینل پہ آکے یہ بات کر دیا جیسے کہ یہ بہت بڑے وہ ہیں والیٹیشن ہے اور سارا کچھ ان کی انگلیوں کی اوپر کھیلا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکل نہ یہ پنجاب میں کوئی کارنامہ کر سکتے ہیں نہ یہ خیبر پختورخواہ میں کر سکتے ہیں اگر اس وقت کوئی شخص کارنامہ کر سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان کر سکتا ہے دونوں صوبوں میں ان کی حکومتیں ہیں جس صوبے کو اشارہ کریں گے اسی وقت وہ مشتاق صاحب ہوتا یہ ہے کہ حکومت ہمیشہ جب انہیں اپنے کام سارے سمیٹنے ہیں اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں گے وزراء نہیں رہیں گے اس کا الیکشن میں نقصان نہیں ہوگا دیکھیں ملک صاحب دو باتیں ہیں یا تو ہم اپنی ڈیولیمنٹ سکیمے کریں اور لوگوں کی بھرتیاں کرائیں اور آئندہ الیکشن کے لیے کوئی چیز سوچیں یا ملک کو بچائیں اس وقت سب سے بڑی ضرورت ملک کو بچانے کی ہے آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے جو صورتحال ہے ان کے پاس تنہاؤں کے پیسے نہیں ہوتے اور ادرا مشکل صورتحال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری طور پہ انتہابات کی تاریخ دی جائے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے آنے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جانا شروع کر دی گئے کیونکہ ان چوچو کا مربع پارٹی ان پر کسی کا اعتماد ہی نہیں آپ کے فارن میں جو لوگ ہیں انہوں نے ریمیٹریسز ہی بھیجنے بند کر دی ہیں عمران خان کے دور میں ریمیٹریسز آتی تھی جیسے ان کی حکومت ختم ہوئی ان کا کانفیڈنس شیک ہوا انہوں نے اپنے پیسے نکالنے شروع کر دیئے تو ہمیں اس وقت سب سے بڑی ضرورت جو ہے ملک بچانے کیا ملک بچانے کیلئے اگر ہمیں اپنی دو حکومتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے جیسے عمران خان نے یہ چیز سوچی ہوئی ہے تو یہ سودا ہمیں ملک کی کاسپ میں مہنگا نہیں ہے ایک بریک کا وقت ہوئے بریک سے واپس آتی ہیں پرام ایک بار پھر خوش شامد ہمارے ساتھ موجود ہے سینر قانون دان اور صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار سوزیشن جناب شاہین صاحب شعب صاحب بہت بہت شکریہ پرامے وقت دینے کا شعب صاحب رانہ صلی اللہ صاحب کا بڑا ایک اہم بیان سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ججز کی اوپر بھی دباؤ ہوتا ہے اور خاص طور پر جب ججز کی تیناتی ہو اس وقت پہ اگر اس کے سب کا دباؤ ہوتا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں عزلی آزاد ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رانہ صلی اللہ صاحب نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی ہے اس سویپنگ سٹیٹمنٹ کی عدلیہ آزاد نہیں ہے تو پھر وہ بتائے نا کہ کون سا ججز آزاد نہیں ہے یہ کہنا کہ پوری ججز اور پوری عدلیہ آزاد نہیں ہے تو میرے خواہلے یہ غیر مناسب ہوگا کیونکہ یہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے کہ پوری عدلیہ کو یہ بات کریں گے تو ظاہر پبلک کا ٹرسٹ اور فیت جو ہے وہ عدلیہ اور نظام انصاف سے اٹھ جائے گا دیکھیں آپ کے سامنے ایک پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تصور جائے گا کہ رانہ صلو اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں تو آپ اگر دیکھیں گے تو شہباز شیف اور حمدہ شہباز کا جو کیس ان کے حق میں فیصلہ آیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کسی دباؤ کا یا کسی اور کانسٹریشن کی بنیاد پر فیصلہ آیا مریب نواز صاحبہ کا فیصلہ آیا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی کانسٹریشن کے پیچھے بھی کچھ اور تھا تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ بات کریں گے تو عدالتی نظام انصاف کے اوپر یہ ایک داغ اور دھبا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری عدلیہ بلکل ہی ماضی میں ایسے غلط فیصلہ نہیں کرتی رہی لیکن دباؤ کا شکاب نہیں رہی بلکل وہ رہی ہے آپ کے سامنے ہے مشرف کے زمانے میں پی سیو آیا اور کئی ججز نے پی سیو کا اوت لیا بلکہ دو دفعہ پی سیو آیا تھرڈ نومبر کو نوازہ ساتھ کو بھی اور اس سے پہلے بھی نائٹی نائن میں بھی اور اس سے پہلے اگر ہم جائیں نظریہ ضرورت ایجاد ہوتا ہے محمد طمیز الدین کیس سے لے کر ان کے بعد نصرد گھٹو کیس زفر علی شاہ کیس حاجی صاحب اللہ کیس یہ سارے ہمارے عدلیہ کی تاریخ کے یہ غلط فیصلے ہیں جس کو آج ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن آج کم سے کم ہماری عدلیہ آزادی کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد ہمیں ایک بات بابان کے دخل کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ اس طرح انڈر انفلنس آف دی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی لیکن اگر کوئی ہے آپ کو یاد ہوگا شوکر صدیقی صاحب نے بھی الزام لگایا تھا ان کا کیس پہ ابھی پینڈنگ ہے قاضی فائیسہ صاحب نے بھی کچھ باتیں ایسی کی ہیں اور کچھ باتیں ہمارے نالج میں بھی تھیں جو جسٹس انور کاسی صاحب یہاں چیف جسٹس رہے اس کے بارے میں شوکر صدیقی صاحب نے جو فرمایا تھا تو بہت ساری باتیں پبلش بھی ہوئیں سامنے بھی آئیں آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم کوئی چیز جو ہے وہ ڈھکی چھپی رہے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے سوشل میڈیا ہے آپ کا میڈیا آزاد ہے باتیں سامنے لیاتے لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے تو رانہ سناولہ صاحب کی بات کو چیف جسٹس آپ پاکستان کو سیریس لینا چاہیے اور اس پہ ان کی وضاحت طلب کرنی چاہیے کہ جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کی آپ وضاحت دیں اگر وہ وضاحت نہیں دیتے ہیں تو اس پہ کنٹیپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ ہونی چاہیے تو تاکہ پبلک کا جو ٹرسٹ اور فیتھ ہے وہ انڈیو ڈسٹرب نہ ہو اور کمپروائز نہ ہو کیونکہ نظام انصاف صرف اور صرف لوگوں کے ٹرسٹ اور فیتھ کے اوپر چلتا ہے کیونکہ سٹیٹ میں سے ریاست میں سے اگر نظام انصاف کو نکال دیا جائے کیونکہ آج بھی بہت سارے کوئیسٹنز ریز کر رہی ہیں اپوزیشن آج کی آپ اگر دیکھیں ایک ہی ایشو کے اوپر ایک سے زیادہ ایف ای آریں درج نہیں ہو سکتی آزم سواتی کا کیس اگر دیکھ لیں آپ آج بہت نہیں تیس سے زیادہ ایف ای آریں کٹ گئیں ایک ہی ایشو کے اوپر ایک ہی ٹویٹ کی اوپر جو اس کے الزامات تھے ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا تو یہ بات تو تیہ ہے کہ ہمارے نظام انصاف کے اوپر بہرحال ایک سوال ناظرین یہ آج کا پرام تھا انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ